اسلام علیکم سامین آج ہم بات کریں گے نواب زادہ میر سراج خان ریسانی کا چار اپریل انیس سو تریسٹھ کا دن نواب غوث بخش ریسانی پر خوشی کا پیام بن کر اترا خدا نے ان کو چاند صورت نعمت سے نوازا مراد پوری ہو گئی فرق مسررت سے سرشار علاقہ بھر میں مٹھیائی تقسیم کی گئی بچے کا نام سراج خانی تجویز کیا گیا مہر گڑھ ڈسٹرک کراچی میں جنم لینے والا یہ فرزند قسمت کا دھنی نکلا پورا نام نواب زادہ میر سراج خان ریسانی تھا اعلیٰ تلیم یافتہ یہ نوجوان رہن سہن میں سادگی پسند اور جذبہ حب الوطنی سے سرشار تھا خاندانی رئیس ہونے کے باوجود تقبر سے کوسو دور پیسو کو ہاتھ کی میل گردانتا تھا آنکھوں میں ایک ہی سپنا بلوچستان کو متحد رکھے ہوئے اسی رسی میں پروے رکھنا جس کا نام پاکستان اس خواب کو آنکھوں میں سجائے دل و جان سے اس کو پورا کرنے میں جت گیا وطن سے محبت اور دشمن سے دیس سے نفرت رگوں میں خون بن کر دوڑتی رہی اندرون سندھ و بلوچستان کے عام سیاسی لیڈروں کے برعکس نئی نسل کو تعلیم کے زیور سے عراستہ دیکھنا چاہتا تھا جہاں تک ممکن ہوتا بستی بستی کریہ کریہ جا کر بچوں کو اس زیور سے عراستہ کرنے کی ترغیب دیتا اس کے نزدیک پڑھا لکھا نوجوان ہی صحیح مینوں میں ملک و قوم کی خدمت کر سکتا ہے اس خواب کو شرمندہ طبیعت کر سکتا ہے جو قائد آزم اور علامہ قبار نے دیکھا تھا آگے بڑھنے سے پہلے دوستو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں جس کے لیے دس لاکھ لوگوں نے اپنی جان کا نظرانہ دیا باپ اور بیٹا پر ایک دھن سوار تھی بلوچستان کو متحد کر کے پاکستان کے وحدت کو سلام مت رکھنا دشمن کے ارادوں کا اچھی طرح تدراک تھا دشمن کے مظلوم مقاصد کو روکنے کے لیے ضروری تھا ایک ایسا پلیٹ فارم تک شکیل دیا جاتا جہاں سب بلوچ پارٹیوں کے رہنما شریک ہوتے اس عظم کو لیے انیس سو ستر میں بلوچستان متحدہ محاذ کی بنیاد ڈال کر بلوچ عوام کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنے کا آگاز کیا گیا باپ کے چلے جانے کے بعد اس ذمہ داری کو نواب سراج خان نے بحسن خوشی اسلوبی سے یہ نبایا یہی وجہ تھی کہ دشمن کی آنکھ میں ڈلی چھلتر بن کر چوبن کا سمان چوبن پیدا کرتے رہے جولائی دوہزار گیارہ میں ایک جگہ سے واپسی پر گڑنیٹ کی مدد سے جان لیوہ حملہ کیا گیا جس کے اندر نوجوان بیٹا حکمل ریسانی باپ کا ساتھ چھوڑ کر دارے فانی سے دارے بقا کو کوچھ کر گیا جوانی کے تحلیس پر قدم رکھتے بچے کا دماغ مفار وقت باپ کے قدموں میں لگزش پیدا نہ کر سکا عظم و عرادہ اور مضبوط ہو گیا بلوچستان عوامی پارٹی کے نام سے اپنی پارٹی بنا کر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا پانچ فٹ دس انس کا یہ وجہی صورت انسان دیکھتے ہی دیکھتے عوام کے دلوں پر راج کرنے لگا عوام جوک در جوک بات سننے کو آنے لگے لوگ مسائل لے کر آتے ہو یہ خندہ پیشانی سے نہ صرف بات سنتے بلکہ مسائل حل کرنے کی حد تل مقدور کوشش کرتے بڑائی اللہ پاک کی ذات کو زیب دیتی ہے گاڑیاں مجود ہونے کے باوجود مرسائکل پر سوار جہاں کوئی مسئلہ ہوتا پہنچ جاتے بلوچستان کی گرم ریتلی زمین پر چادر بچھائے گھنٹہ بھر لوگوں کے مسائل سنتے رہتے نواب زدہ سراج رسانی مرخہ 13 جولائی 2018 کو ایک عوامی جلسے سے خطاب کرنے کے لیے مستونگ کے علاقے دیر نگڑ میں گئے جہاں خودکش دماکہ ہوا اس واقعوں کی جو ویڈیو سامنے آئی اس میں یہ نظر آتا ہے کہ نواب زدہ سراج رسانی کے خطاب کے آزغاز کے ساتھ ہی دماکہ ہوا تھا دماکے سے قبل برہاوی زبان میں وہ صرف اتنا بول سکے کہ بلوچستان کے بہادر لوگوں اور اس کے بعد دماکہ ہو گیا یہ دماکہ 13 جولائی 2018 کو ہوا اور ایک محبے وطن نواب زدہ سراج رسانی اپنے ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے سراج رسانی بلوچستان کے سابق وزیرلہ نواب اسلم رسانی کے چھوٹے بھائی تھے اور اسی نشد سے وہ بلوچستان عوامی پارٹی کی ٹکٹ پر اپنے ہی بھائی نواب اسلم رسانی کے مقابل میں انتخابات لڑ رہے تھے اس دماکے میں 190 بندوں نے جامع شہدت نوش کیا حملے کی ذمہ دارے اسلامی سٹیٹ آف اراغ اینڈ دی لیونٹ نے قبول کی ان کے نیوز ایجنسی اماگ پر باقاعدہ خودکش بمبار کی تصویر بھی جاری کی جس کو ابو بکر الباکستانی کا فرضی نام دیا گیا ذمہ دارے کوئی بھی قبول کرے جانے والے چلے گئے ہم نے بہت قیمتی احساسات اپنے ہاتھوں سے گما دیا وہ ایک محبے وطن لیڈر تھے جو بلوچستان جیسے علاقے میں سیاسی کیریئر شروع کرنا بھی کسی حمالیہ کو سر کرنے سے کم نہیں تھا بلوچستان میں حالات کی خرابی کے بعد انہوں نے اپنے بڑے بھائیوں کے موقف کے برقس سیکیورٹی فورسز کا بھرپور انداز میں ساتھ دیا تھا اس وقت کے نگرام وزیر علا بلوچستان علاو دین مری نے کہا کہ نواب زدہ سراج رسانی ایک محبے وطن پاکستانی اور سچے بلوچستانی